ویپکس میں تو آپ بھی آتے ملوک ناغر امیش جی ایک تو امیش جی ایک تو مجھے سمیں دینا کیونکہ بارلیمنٹ میں سب سے زیادے پارٹیسپیسنس ہیں میرے اور دوسرا راجستان کا مدہ سچین پائلیٹ مکہ منتری اور گہلوت مکہ منتری سے جڑا ہوا ہے جہاں تک بات ہے سرکار کی جمعیداری بیٹھتی ہے ویپکس کی بھی جمعیداری بیٹھتی ہے اور ویپکس میں سب سے بڑی پارٹی کانگریس ہے کانگریس کی بھی جمعیداری بیٹھتی ہے کہ سدن چلے ویپکس کہہ رہے ہیں کہ سرکار چلنے نہیں دیتی سرکار کہہ رہے ہیں ویپکس چلنے نہیں دیتی ارے اٹھارہ بیس لاکھ لوگ سانسد کو چنکے بھیتے ہیں اور ان کے بھی مولک ادھیکاروں کا اور ہمارے بھی مولک ادھیکاروں کا حنن ہو رہا ہے تو ایسی استطی میں یہ کیوں آگے سرکار اور ویپکس چلانا نہیں چاہتے دوسرے پہ آروپ اور پرتیاروپ کے بجائے جو منیپور جل رہا ہے اس پہ چرچہ ہو اور جو راجستان میں اب سمجھ میں آرہا ہے دیش کو پورے کو کہ سچین پائلیٹ کو مکہ منتری کیوں نہیں بنایا جارہا کیونکہ لائل ڈائری کا ڈر تھا اور سچین پائلیٹ اگر مکہ منتری بن جاتے تو ان کے خلاف ایف آئی آر کر کے اندر جیل میں ڈال دیتے اس لیے اس لیے یہ چیز سچین پائلیٹ کو مکہ منتری نہیں بنایا گیا سدن ایمیڈیٹ چلنا چاہیے یا کانگریس کے پروقتہ اور بھاجپا کے پروقتہ بیٹھیں دونے سے پوچھو کیا کل سنسط چلے گی جی آبے دوبے امیڈ جی میں بڑی گمبیر بات کرنا چاہتا ہوں صرف دس سیکنڈ دیجئے گا پھر چاہے پورے شو میں بولنے کا اوسر مد دیجئے میرے بھی پردھان منتری ہیں پردھان منتری جی میں ہاتھ جوڑ کر پرانتھنا کرنا چاہتا ہوں آپ پرانس جا سکتے ہیں میکرون کو گلے لگانے کے لیکن مانیپور جانے کا پردھان منتری آپ کے پاس سمائے نہیں ہے آپ نواز شریف کے جنبین پر بغیر بلائے بغیر نیمنٹرن کے وہاں کیک کاٹنے جا سکتے ہیں پردھان منتری جی لیکن آپ کو وقت نہیں ہے مانیپور کے بھارتی دنٹا پارٹی کے ویدھایا دلی آ کر بیٹھے رہے پردھان منتری جی آپ نے ملنے کا وقت نہیں دیا ہمارے جو ویدیش راجی منتری ہیں وہاں کے راجین سنگھ ان کا گھر جلا دیا وہ گوہار لگاتے رہے 25 مائے سے وہ آپ کو پکار رہے ہیں پردھان منتری جی کی مانیپور کا رکھ کیجئے ملوک ناغر کی بات کا جواب آپ امریکہ کے دونوں صدنوں کو امریکہ کے دونوں صدنوں کو سمبودیت کر سکتے ہیں لیکن ہمارے بھارت کے صدن کے لیے آپ کے پاس مانیپور کے لیے سمیں نہیں ہے پردھان منتری جی ہم سموچے راجنیتک دل کے لوگ ہاتھ جوڑ کر پرارتنا کرتے ہیں مانیپور میں جو آگ ملوک ناغر رہی کچھ بولا ہے بجورم تک جا پہنچئے پردھان منتری جی اتحاز شما نہیں کرے گا ملوک ناغر جی سے پوچھئے وہ سانسد ہیں تو کیا رول 267 کے تحت چرچہ ہونی چاہیے کی نہیں چاہیے جب گرے منتری نے بول دی چرچہ کریا میرا ابھی دوبے سوال ہے جب دیش کے گرے منتری نے بولا مانیپور پہ چرچہ کرنے کے لیے تیار ہے باقی وشیو پہ بھی چرچہ کرنے کے لیے تیار ہے تو رولز میں کیوں اُلجھا رہے ہیں امیر شاہ صاحب نے کیا کیا ہے جانتے ہیں بھارتی دنٹا پارٹی کے ویدھائیوکوں سے رول 176 کے تحت نوٹس دلائے ہیں تاکہ آدھی گھنٹے کے سمائے میں بھاچپا کے سانسد بول لیں اور اس کے بعد وہ مانیپور پہ چرچہ سمپن نوجا نہیں پردان منتری جی کو جواب دینا چار ہزار آٹومیٹک ویپنز وہاں پر روٹے گئے ہیں ملوک ناغر ملوک ناغر ملوک ناغر ملوک ناغر ملوک ناغر جواب ملوک ناغر ملوک ناغرہ ملوک ناغر ملوک ناغر ملوک ناغر ملوک ناغر تیس سیکنڈ بولیے امیسی ان کی بات ماند کرو دیکھئے آج میں نے پارلیمنٹ میں 377 پروویزن کے تحت جس میں سرکار باؤنڈ ہوتی ہے جواب دینے کے لیے یہ مدہ اٹھایا جس میں منیپور کا مدہ بھی ہے اور راجستان کا مدہ بھی ہے جو مہیلہ اٹھپیڈن سے سنبند دیتے ہیں اور جہاں کی بات ہے جو ہمارے کانگریسی ساتھی کہہ رہے ہیں یہ سنسد میں کبھی گئے نہیں انہیں آئیڈیا ہے نہیں سنسد کی پرنالی کس طرح سنسد چلتا ہے سنسد کے لیے کسی بھی ٹاپک پہ جب ایک بار سمیں سیما تیہ ہو جاتی ہے مالو دو گھنٹے کی ہو گئی اور دو گھنٹے میں سارے ایم پی نہیں بول پائے ساری پارٹیوں کے تو سپیکر ساہب دوبارہ سب کی سمتی سے ٹائن بڑھا دیتے ہیں تو یہ بات گلت ہے کہ سمیں کم ہے سمیں پورا ہے اور سنسد کے جو سبہ پتی ہیں وہ آگے سمیں سب کی سمتی سے بڑھا دیتے ہیں جب تک سب ایم پی نہیں بول پاتے ہیں اصلیت ہے ایک دوسرے پہ کو ڈال رہے ہیں بی جے پی کے پروکتہ بھی یہاں ہیں گلت بول رہے ہیں اور کانگریس کے پروکتہ بھی ہیں مجھے بریک کے لئے پر رکھنا پڑھ رہا ہے مجھے بریک کے لئے رکھنا پڑھ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یار پار میں انترال کے بعد واپس آ رہا ہوں دیکھتے رہے ہیں یار پار موسیقی